کہ دہر آتا ہوں سنو رکھ سے لکھی ہوئی قربانی جس کے قارن مٹی بھی چندن ہے راجستانی راول لطن سنگھ کو چھل سے قید کیا کھل جی نے کہ دہر آتا ہوں سنو رکھ سے لکھی ہوئی قربانی جس کے قارن مٹی بھی چندن ہے راجستانی راول لطن سنگھ کو چھل سے قید کیا کھل جی نے کال جائی مطروں سے مل کر دگا کیا کھل جی نے کھل جی کا چطور درگ میں ایک سنیشہ آیا جس کو سن کر شکت شوری پر پھر ادھیا راچھایا دس دن کے بھی تر نپدمنی کا ڈولا یدی آیا یدن روپ کی رانی کو تم نے دلی پہنچایا تو پھر رانہ رتن سنگھ کا شیش کٹا پاؤگے اور شاہی شرط نہ مانی تو پھر پیچھے پچھتا ہوگے تو یہ دارون سمواد لہر سا توڑ گیا رن بھر میں یہ بجلی کی ترکشت سے پھیل گیا امبر میں مہارانی ہل گئی شکت کا سنگھا سنڈولا تھا تو یہ تھا کہ جس سے رن میں بھیکھاتی تھی کھل جی کی شمشیر رشت ہوئے بیٹھے تھی سینہ پتی گورا رن دھیر انی انے کو میواری یدھا گھر چھوڑ گئے تھے رتن سنگھ کی سندھی نیت سے ناتا توڑ گئے تھے پر رانی نے پرثم ویر گورا کو خوج نکالا ون ون بھٹک رہا تھا من میں ترسکار کی جوالا پر رانی نے پرثم ویر گورا کو خوج نکالا ون ون بھٹک رہا تھا من میں ترسکار کی جوالا گورا سے پدمنی نے کھل جی کا پیغام سنایا گورا کو پدمنی نے کھل جی کا پیغام سنایا مگر ویرتا کا اپمانی جوار نہیں مٹ پایا راگی بولا میں تو بہت تچھو راج نیتی کیا جانوں نروا ستھو راج مکٹ کی ہٹکے سے پہنچانوں بولی پدمنی سمیں نہیں ہے ویر کرود کرنے کا اگر دھرا کی آن مٹ گئی گھاو نہیں بھرنے کا دلی گئی پدمنی تو پھر پیچھے پچتا ہوگے جیتے جی رجپوتی کل کو داغ لگا جاؤگے رانہ نے جو کیا کہا میں ماس کرو سینانی یہ کہ گورا کے چرنوں پر جھکی پدمنی رانی ہیں ہیں یہ کیا کرتی ہو گورا پیچھے ہٹ بولا اور رجپوتی گرما کا پھر دھدک پٹھا تھا شولا کہتے ہیں کہ جب تک گورا کے کندے پر درجہ شیش رہے گا مہاکال سے بھی رانہ کا مستق نہیں کٹے گا تم نشچنت رہو محلوں میں دیکھو سمر بھوانی اور کھل جی دیکھے گا کسریہ تلواروں کا پانی کھل جی دیکھے گا کسریہ تلواروں کا پانی رانہ کے شکشل آنے تک گورا نہیں مرے گا ایک پہر تک سر کٹنے پر بھی دھڑی اُدھ کرے گا ایک لنگ کی شبب مہارانہ واپس آئیں گے مہاپرلے کے گھور پربنجن بھی نروک پائیں گے شبد شبد میواری سینہ پتی کا تھا توفانی اور شنکر کے ڈمرو میں جیسے جاگی ویر بھوانی جس کے کارن مٹی بھی چندن ہے راجستانی دھڑا آتا ہوں سنو رکھ سے لکھی ہوئی قربانی کھل جی مچلا تھا پانی میں آگ لگا دینے کو پر پانی پیاسا ویٹھا تھا جوالہ پی لینے کو گورا کا آدھے شوا سج گئے ساتھ سو ڈولے اور باکورے بادل سے اس گورا سینہ پتی بولے خبر بھیز دو کھل جی پر پدمنی سویم آتی ہے انہ ساتھ سو سخیاں بھی وہ سنگ لیے آتی ہے سویم پدمنی نے بادل کا کمکم تلک کیا تھا دل پر پتھر رکھ کر بھیگی آنکھوں سے ویدا کیا تھا یہ اور ساتھ سو سینک جو یم سے بھی بڑھ سکتے تھے ہر سینک سینہ پت تھا لاکھوں سے لڑ سکتے تھے ایک ایک کر بیٹھ گئے سج گئی ڈولیاں پل میں مرمٹنے کی ہوڑ لگ گئی میواری دل میں مرمٹنے کی ہوڑ لگ گئی تھی میواری دل میں ہر ڈولی میں ایک ویر تھا چار اٹھانے والے پانچوں ہی شنکر کے گھن کی طرح سمرمت والے بجا کوچھ شنک سینکوں نے جائکاری لگائی ہر ہر مہا دیو کی دھنی سے دشاں دشاں لہر آئی گورہ بادل کے انتصمیں چگی جوتکی ریکھا ماتر بھو میچے توڑ درگ کی اور پھر جی بھر کر دیکھا ماتر بھو میچے توڑ درگ کو پھر جی بھر کر دیکھا کر انتیم پرنام گھوڑوں پر چڑھے سبھٹ ابھیمانی کر انتیم پرنام گھوڑوں پر چڑھے سبھٹ ابھیمانی دیش بھکت کی نکل پڑے لکھنے کو عمر کہانی جس کے کارن مٹی بھی چندن ہے راجستانی دہراتا ہوں سنو رت سے لکھی ہوئی قربانی جا پہنچے ڈولیاں ایک دن کھل جی کی سرحد میں ادھر دوت بھی جا پہنچا کھل جی کے رنگ محل میں بولا شہنشاہ پدمنی ملکہ بننے آئی ہے رانی اپنے ساتھ حسن کی کلیاں بھی لائی ہے ایک مگر فریاد پقط اس کی پوری کروا دو رانہ رتن سنگھ سے کیول ایک بار ملوا دو کھل جی اچھل پڑا یہ کہ فوراں حکم دیا تھا کھل جی اچھل پڑا یہ کہ فوراں حکم دیا تھا بڑے شاک سے ملنے کا شاہی فرمان دیا تھا وے شاہی فرمان دوت نے گورا تک پہنچایا گورا جھوم اٹھے چھڑ بادل کو پاس بلائیا بولے بیٹا وقت آگیا اب کٹ مرنے کا بولے بیٹا وقت آگیا ہے اب کٹ مرنے کا ماتر بھومی میوار دھرا کا دودھ سفل کرنے کا یہ لوہار پدمنی بھیش میں بندگ رہ جائے گا کیول دس دولیاں لیے گورا پیچھے دھائے گا یہ بندھن کٹے گا ہم رانہ کو مکت کریں گے گڑ سوار کچھ ادھر آگے ہی تیار رہیں گے جیسے ہی رانہ آئیں وے سب آنڈی بن جائیں اور انہیں چتوڑ درگ پر وے شکشل پہنچائیں انہیں چتوڑ درگ تک وے شکشل پہنچائیں اگر بھید کھل گیا بیر تو پل کی دیر نہ کرنا اور شاہی سینہ پہنچے تو بڑھ کر رڑ کرنا اور شاہی سینہ آ پہنچے تو بڑھ کر رڑ کرنا رانہ جائیں جدھر شتر کو ادھر نہ بڑھنے دینا اور ایک یمن کو بھی اس پتھ پر پام نہ دھرنے دینا میرے لال لاللے بادل آنے جانے پائے تل تل کٹ مرنا میواری ماننے جانے پائے ایسا ہی کوگا کا کا رجپوتی عمر رہے گی بادل کی مٹی میں بھی گورو کی گند رہے گی ایسا ہی ہوگا کا کا رجپوتی عمر رہے گی بادل کی مٹی میں بھی گورو کی گند رہے گی تو پھر آ بیٹا بادل سینے سے تجھے لگا لوں ہو نہ سکے شاید اب ملنا انتم لال لڑا لوں یہ کہ باہوں میں پھر کر بادل کو گھلے لگایا دھرتی کانپ گئی امبر کا انتس منبر آیا ساو دھان کہہ پنہ بڑھے پتھ پر گورا سینانی پہنچ لیا جھٹ سے مڑ کر بوڑھی آنکھوں کا پانی پہنچ لیا جھٹ سے مڑ کر بوڑھی آنکھوں کا پانی جس کے کارن مٹی بھی چندن ہے راجس کھانی دھورا تاہوں سنو رت سے لکھی ہوئی قربانی کہ گورا کی چاتوری چلی رانہ کے بندھن کاٹے چھانٹ چھانٹ کر شاہی پہرے داروں کے سر کاٹے لپٹ گئے گورا سے رانہ گلتی پر پچھتائے پر کھل جی کا سینان پتی پہلے سے ہی شنکت تھا وہ میواری چٹانی ویروں سے آتنکت تھا جب یہ ملن لکھا سمجھ پدمنی نہیں آئی ہے میواری سینان کھل جی کی موت ساتھ لائی ہے پہلے سے تیار سیندل کو سنللکارا نکل پڑا ٹڈھیدل رڑ کا بجنے لگا نگارا درشت پھری گورا کی مانی رانہ کو سمجھایا رنمت والے کو روکا جبرنچ تھوڑ پٹھایا کہ آپ تو جائی رانہ چلے تبھی شاہی سے نہ لہرہ کر آئی کھل جی کی لاکھوں ننگی تلواریں پڑی دکھائی کھل جی للکارا دشمن کو بھاگنے جانے دینا رتنشنگ کا شیش کاٹ کر ہی ویرو دم لینا ٹوٹ پڑو میواری شہروں بادر سنگھ للکارا ہر ہر مہا دیو کا گرجہ نبویدی جیکارا نکل ڈولیوں سے میواری بجلی لگی چمکنے کالی کا کھپ پر بھرنے تلواریں لگی کھٹکنے رانہ کے پت پر شاہی سینہ پتتنک بڑھا تھا پر اس پر تو گورا ہمگیری سا عڑا کھڑا تھا کہا زفر سے ایک قدم بھی آگے بڑھنا سکو گے یدی آدیش نمانا تو کتے کی موت مرو گے رتن سنگھ تو دور نہ ان کی چھایا تمہیں ملے گی ڈلی کی بھیشن سینہ کی ہولی ابھی جلے گی یہ کہ مہا کال بن کر گورا رڑ میں ہنکارا لگا کٹنے شیش شمر میں بہی رت کی دھارا کھل جی کی اسنگ کے سینہ سے گورا گھرے ہوئے تھے پر وے مانو رڑ میں مرتجنجے بنے ہوئے پنڈ پرکاشت ہوتا ہے جیسے اگڑت پاپوں سے پھول کھلا رہتا اسنگ کے کٹوں کے سنتاپوں سے وہ میواری شیر اکھیلا لاکھوں سے لڑتا تھا بڑا جس طرف ویر ادھر ہی وجہ منتر پڑتا تھا اس بھیشن رڑ سے دہلی تھی دلی کی دیواریں گورا سے ٹکرا کر ٹوٹی کھل جی کی تلواریں مگر قیامت دیکھ انت میں چھل سے کام لیا تھا گورا کی جنگہ پر عرینے چھپ کر وار کیا تھا جو ہی گرے ویرور گورا زفر سامنے آیا شیش اتار دیا دھوکہ دے کر من میں ہرش آیا مگر واہرے میں واری گورا کا دھڑ بھی دوڑا کیا زفر پر وار کی جیسے سر پر گرا ہتوڑا ایک بار میں ہی شینہ ساہی شینہ پتی چیر دیا تھا زفر محمد کو کیول دھڑنے نرجیب کیا تھا زفر محب جوہی زفر کٹا شاہی شینہ کا ساحس لرجا کاکا کا دھڑ لخ بادل سنگھ مہا ردرسا گرجا ریک کائروں نیچ بانگڑوں چھل میں رن کرتے ہو کس بوتے پر جوا مرد بننے کا دم بھرتے ہو یہ کہہ کر بادل اس کھن بجلی بن کر ٹوٹا تھا مانو امبر سے دھرتی پر اگن شرع چھوٹا تھا جوالہ مکی پھٹا ہو جیسے دڑیا ہو توفانی سنیوں دہرائیں گی بادل کی رن رنگ کہانی ارکہ بھالا لگا پیٹ میں آتیں نکل پڑی تھی زخمی بادل پر لاکھوں تلواریں کھچی کھڑی تھی کسکر باندھ لیا آتوں کو کیسریہ پگڑی سے رنچک ڈگا نوہ پرلین کر سمکھ برتی کھڑی سے اب بادل توفان بن گیا شکت بنی فولہ دی مانو کھپ پر لے کر میں رڑ میں لڑتی ہو آزادی ادھر ویرور گورا کا دھڑ اردل کاٹ رہا تھا اور ادھر بادل لہاشوں سے بھوتل پات رہا تھا آگے پیچھے دائیں بائیں جم کر لڑی لڑائی اکشن سمر بھومی میں لاکھوں بادل پڑے دکھائی مگر ہوا پرنام انت میں وہی کی جو ہونا تھا ان کو تو کن کن عریوں کے شونت میں دھونا تھا میواری سیما میں رانا شکشل پہنچ گئے تھے گورا بادل تل تل کٹ کر رن میں کھیت رہے تھے ایک ایک کر مٹے سبھی میواری ویر سپاہی رتن سنگھ پر لیکن رنچک آچ نے آنے پائی گورا بادل کے شو پر بھارت ماتار ہوئی تھی اس نے اپنی دو جولنت پیاری مڑیاں کھوئی تھی دھنیا دھرا میوار دھنیا گورا بادل ابھیمانی جن کے بل سے رہا پدمنی کا سترتو ابھیمانی دھنیا دھرا میوار دھنیا گورا بادل ابھیمانی جن کے بل سے رہا پدمنی کا سترتو ابھیمانی جن کے کارن مٹی بھی ہے چندن راجستانی دھراتا ہوں سنو رکھ سے لکھی ہوئی قربانی دھراتا ہوں سنو رکھ سے لکھی ہوئی قربانی دھراتا ہوں سنو رکھ سے لکھ 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 سے لکھ